دوستو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا جو گوگل کا ایک اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو چکا ہے اور ساتھ میں میرا یوٹیوب چینل وہ بھی ہیک ہو چکا ہے جس کندر میرے سارے چار آزار سبسکائبر تھے لیکن میں اس پر اتنا ایکٹیو نہیں تھا میری ایک ویڈیو بیسی پڑھی ہوئی تھی جو میں نے ایڈٹ کی تھی اس کے بعد میں نے ایک اس پر ویلوگ بنایا تھا اب اس کے بعد جو چیزیں نکل کر آئی ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو سوچ رہا کہ میں نے آپ کو بھی بتا دوں سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں اور کس طریقے سے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور جو چینل پر آپ یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بھی بال بال بچا ہے ورنہ یہ بھی جانہی والا تھا اب سارے چیز کیا ہوئی ہے وہ سب ہمیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھتے رہی ہیں دوستو اور آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز سبسکائب کر کے بل ایکن کو پریس کر لیجئے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیئے تو بنا کسی دیرے کے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے دوستو آپ بہت محنت کرتے ہیں بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز نہ بھی بنائے تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو آپ اپنے ایکاؤنٹ سے لنک کر کے رکھتے ہیں جیسے کہ آپ اپنا گوگل کا ایکاؤنٹ ہی مان لیجئے کر وہ ہیک ہو جاتا ہے یا پھر یوٹیوب چینل بھی اگر ہیک ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے گوگل کا جو ایکاؤنٹ ہوتا ہے اسے ہیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد ہی وہ ساری چیز ہوتی ہے تو میرے ساتھ کیا ہوا کہ آج لگ بھگ گیارہ بارہ بجے کے لگ بھگ میرے کوئی میسیج آنے شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے جو بھی ہیک کر رہا تھا اسے میرا پاسورٹ چینج کر دیا اس کے بعد ای میل چینج کر دیا ریکاوری کا کوئی حساب تھا اوٹومیٹک ہی وہ ساری چیز انہوں نے چینج کر دی اور میرے پاس کوئی سٹیپ آتھینڈیکیشن جو ویریفیکیشن کے لیے آتی ہے میسیج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ایکاونٹ میں کوئی انیجیویل جو ہے وہ لوگن کرنے کے بھوپم کھا ہیش کر رہا ہے تو آپ سے پہلے پوچھ لیا جائے گا کہ آپ اسے کرنے دینا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو میسیج مل جاتا ہے جس سے آپ روک سکتے ہیں اپنے ایکاونٹ کو ہیک ہونے سے لیکن میرے کیس میں سراکہ نہیں ہوا کیونکہ میرا جو ایک ایک ایکاونٹ تھا جسے میں نے سیکیورٹی اتنی زیادہ نہیں کی تھی دوسرے والے میں کی تھی کیونکہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ڈیر مہینے یا دو مہینے پہلے یوٹیوب کی طرف سے ایک ایمیل آیا تھا کہ اگر آپ اپنے ایکاؤنٹ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو ایک فنکشن انہوں نے اور جوڑ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو اس ٹیپ آتھینٹیکیشن یا ویریفیکیشن کے بعد جو چیز آتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ایکاؤنٹ میں لوگن کرتا ہے یوٹیوب پہ کرے یا پھر کہیں پہ بھی کرے گا تو ایک جو ہے پوپ اپ آپ کے موبائل پر کھل کر آئے گا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ وہ ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ وہ نہیں ہیں تو آپ اسے نو سیکیور ایکاؤنٹ پہ کلک کر دیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ والی جو ایکسس ہو رہے ہیں کہیں اور پر جا کر وہ آپ کا ایکسس نہیں کر پائے گا تو یہ چیز میں نے کیا تھی جس کی وجہ سے آپ جو ویڈیو اس چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ پوسیبل ہو پا رہی ہے اسی سٹیپس کی وجہ سے جو یوٹیوب نے ابھی اپ ڈیٹ کر کے دیا ہے محمد صادق کے نام سے یا ٹیک ریسٹ کے نام سے ہے تو محمد صادق والا جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے اب یہاں چیز جو نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر کیا گلتی کی ٹو سٹیپ آتھینڈکیشن میں بھی میں نے ایک سٹیپ کو بند کر دیا تھا یہ تھا کہ بار بار جو اگر میں لوگن کرتا ہوں تو میرے ایکاؤنٹ پہ جو ہے وہ پاسپرٹ آتا تھا تو وہ میں نے اوٹی پی جو آتا ہے وہ آتا تھا تو وہ میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ مجھے بار بار جو ہے اسے بار بار ڈالنا پڑتا تھا یا کچھ بھی کرتے تھے جی میں لگا کھولنا پڑتا تھا تو اسے بار بار اوٹی پی آتا تھا جس کے وجہ سے میں پریشان تھا تو میں نے والا اسٹیپ جو ہے اسکیپ کر دیا تھا اس کے وجہ سے مجھے یہ پروبلم آئی ہے جتنا ہو سکے اپنے ایکاؤنٹ کو سیکیور کریے جو بھی اس کے اندر اسٹیپ سے بتایا گئے ہیں آپ کے ایکاؤنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ ساتھ چیز آپ کو اس کے اندر کرنی ہے کوئی سا بھی نہیں بچنا ہے کیونکہ اگر آپ کچھ بھی دھیل چھوڑتے ہیں تو آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ جا سکتا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں اور اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں آپ کا چینل بھی جائے گا ہی جائے گا اب جو میرا ایکاؤنٹ گیا ہے اس کے اندر کیا چیز دیکھ لوگوں کو ملی ہے تو یہ جو ایکاؤنٹ پہ میرے کسی نے اٹیک کیا ہے وہ یہ ہے وہ رشیہ سے کے سائیڈ سے یعنی یوکرین کا کوئی بندہ ہے جو کر رہا تھا اس نے ایک ایکاؤنٹ پہ میرا کر دیا ہے دوسرا والے پہ کرنے والا تھا لیکن وہاں پر جو ہے وہ میرے پاس میسیج آیا اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا جو فون نمبر ہے وہ کیا ہے اس نے جو ایمیل آئی ڈی جو چینج کری تھی وہ کیا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہی بندہ تھا جس نے میرا ایک ایک ایکاؤنٹ کو ایک کر لیا ہے دوسرا والا بجیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ مجھے برا لگ رہا ہے میں نے گوگل کو کونٹیکٹ کیا ہے دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکل کر آتا ہے اگر اس میں کچھ اچھا پوزیٹیو ملتا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کس وجہ سے یہ possible ہو پائے گا تو یہاں پر جو چیز نکل کر آئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کوئی اسی بھی اپلیکیشن اپنے موبائل میں کمپیوٹر میں اسے نہیں لے کر آنی ہے اسٹرول نہیں کرنی ہے جس کو آپ جانتے نہ ہو انناؤنس سورسز ہو کیونکہ اس طرح کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل کو چھوڑا لیتی ہے جس سے ہیکر کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو ایکاؤنٹ کر سکتا ہے اس کا علاوہ کیا چیز ہے اس کا علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ویبسائٹ جسے آپ جانتے نہ ہو اس پر ویزٹ نہ کریں کوئی آپ کو لنک بھیجتا ہے اسے بھی اوپن نہ کریں جب وہ آپ کو لگے کہ وہ یوز کر رہا ہے کارپی ٹائم سے تب ہی آپ ایسے ان لنک جو ہے جس کو آپ نہ جانتے ہیں ان لنک کو تب ہی آپ اس پر کلک کریں اچھا ٹرسٹ جب وہ آپ کا بیلڈ ہو جائے تب ہی کریں ون نہ کرنا آپ کو کوئی بھی بھیجتا ہے تو آپ بلکل بھی اس طرح کی چیز نہ کریں آئی ہوپ آپ کو بہت ساری چیز کلیر ہو گئی ہوگی کہ میرا ایکاؤنٹ کس وجہ سے ایک ہوا ہے اور آپ جو ہے اپنا ایک ہونے سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیوی پسند آئیے یوگو پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوکھ سوال شیئر کیجئے اور آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور میں بتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی